ہوای سفر دنیا کے تجربات میں سے ایک اہم تجربہ ہے اس نے ملکوں کے درمیان فاصلے کم کر دیئے ہیں ایک زمانہ تھا جب ہواوں میں صرف پرندے اڑا کرتے تھے اور انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکے انسان کی یہ خواہش تا پری ہوئی جب پہلا انسان ہوا میں اڑا وہ انسان فرانس کے شہر پیرے سے تھا جو سترہ سو تراسی میں ایک بڑے غبارے میں گرم ہوا بھر کر اس کی مدد سے اڑا تھا وہ تقریباً پچیس منٹ تک ہوا میں رہا تھا اسی سال دو اور فرانس کے شہریوں نے غبارے میں ہائیڈروجن گیس بھر کر ہوا کے ذریعے ستائس ملکی ایک لمبی پرواز کی اس کا ایک خاص عیب یہ تھا کہ غبارے اور پرواز کی سمت کو قابو میں رکھنا مشکل تھا اس لیے بہت سے لوگوں نے غبارے پر قابو پانے کے لیے کوششیں بھی کی اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایک انگریز نے موڈل ہوائی جہاز تیار کیا جس کا انجن بھاب پر چلتا تھا لیکن اس کی یہ کوشش نکام ہو گئی اٹھارہ سو باون میں ایک فرانس کے رہنے والے نے بہت کم رفتار والا صرف پانچ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والا ہوائی جہاز تیار کیا اٹھارہ سو چھراسی میں دو فرانس کے انجینئرز نے ہوائی جہاز بنایا جس میں الیکٹرک موٹر تھی اور یہ جہاز تیرہ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا اٹھارہ سو چھانوے میں امریکی انجینئر نے ایک جہاز بنایا جو کہ بتیس سو فٹ کی انچائی پر تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا تھا جرمنی کے ایک انجینئر نے پیٹرول سے چلنے والا ہوائی جہاز بھی بنایا تھا لیکن کچھ حادثات کی وجہ سے پیٹرول انجن والا جہاز بھی نکام ہو گیا پہلی جنگ عظیم سے کچھ دن پہلے جرمنی نے ایک عظیم ہوائی جہاز بنایا تھا جس کی مدد سے جرمنی نے انگلینڈ پر بمباری کی تھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہوابازی کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ ہوا میں اڑنے کو ایک خطرناک کھیل سمجھا جاتا تھا لیکن جنگ عظیم اول کے دوران جرمن جنگی جہازوں نے انگلینڈ میں بڑی تباہی مچائی اپنے دفاع کی غرض سے انگلینڈ اور اس کے اتخاذیوں نے بھی جرمنی کے خلاف لڑنے کے لیے لڑاکہ تیارے یعنی جیٹ فائٹرز ایرو پلین تیار کیے ان جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جرمنی نے مزید بمبار اور لڑاکہ تیارے تیار کیے پہلی جنگ عظیم کے بعد ان جنگی جہازوں کو مسافر اور سمان بردار جہازوں میں بدل دیا گیا اور انگلینڈ اور پیریس کے درمیان بقاعدہ ہوای سفر شروع ہو گیا انیس سو انیس میں بحر القاہل کے سمندر کو ہوائی جہاز کی مدد سے پار کیا گیا اس کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ دن دور نہیں جب ایک عام آدمی بھی ہوائی جہاز کا سفر کر سکے گا انیس سو تیس میں انگلینڈ اور یورپ کے درمیان بقاعدہ ہوائی سروس شروع ہوئی اس وقت تک جرمنی ہوائی جہاز کی سنت میں سب سے آگے نکل چکا تھا لیکن اس کی سنت کو زوال تب آیا جب انیس سو انتالیس میں اس کے دو بڑے جہاز ہوا میں تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم کے دوران جہاز کو ترقی دینے پر بڑی توجہ دی گئی جہاز کی رفتار کو مزید تیز کیا گیا جیٹ کی ایجاد کے بعد ہوائی سفر مزید آسان ہو گیا اب جہاز پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اٹھ سکتے تھے اس کے بعد اتنے تیز ہوائی جہاز بنائے گئے جن کی رفتار ہزار کلومیٹر فی گھنٹا سے بھی اوپر تھی ریڈار کی ایجاد کے بعد ہوائی سفر مزید محفوظ اور قابل اعتماد ہو گیا ریڈار کی مدد سے پائلٹ اپنے اردگرد کی جگہ کو دوند اور خراب موسم میں بھی جان سکتا ہے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہوائی جہاز کی رفتار کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہوائی سفر مزید تیز سے تیز ترین ہو سکتا ہے